ایریکٹر نے اٹھایا ایک ٹریس کی مجبوری کا فائدہ کرنے پڑے انٹیمیٹ سین گجرے جمانے کی مشہور ایک ٹریس رینا رائے جب کریئر کے پیک پر تھی تو اس وقت ان کا نام فلموں سے کہیں زیادہ شترگنسینا کے ساتھ اپھیئر کو لے کر سرکھیوں میں رہا حالانکہ انیس سو بھتر میں ڈائریکٹر بھی آر اشارہ کی فلم ضرورت سے ڈیبیو کرنے والی رینا نے اس فلم میں بہت انٹیمیٹ سین دیئے دراصل اس وقت رینا فلموں میں کام دھون رہی تھی ایسے میں انہیں یہ فلم تو مل گئی لیکن اس کے لیے انہیں سیمی ایوڈ سین دینے پڑے تھے اس فلم کے بعد ضرورت گرلہ کے نام سے مشہور ہوگی رینا بی آر اشارہ کی فلم ضرورت تو کچھ خاص سفل نہیں رہی لیکن اس فلم میں بولڈ سین دینے کی وجہ سے رینا ضرورت گرلہ کے نام سے پاپولر ہوگی فلم میں رینا رائے نے ڈینی ڈین جونگ پا اور باقی کلاکاروں کے ساتھ بھی کافی انٹیمیٹ سین دیئے اس فلم کی کہانی رینا کی اصل زندگی سے کافی میل کھاتی تھی جس طرح فلم میں گاؤں سے شہر آئی رینا کے کردار کو نوکری اور دولت کی ضرورت تھی ٹھیک اسی طرح ریال لائف میں بھی انہیں اس وقت پیسے اور کام کی ضرورت تھی بولی وڈ میں رینا کا کوئی گاڈ فادر یا پہچان والا بھی نہیں تھا کہ انہیں فلموں میں آسانی سے کوئی رول مل جاتا ایسے میں انہوں نے مجبوری میں ڈائریکٹر بی آر اشارہ کے اشاروں پر بھی کام کرنا پڑھا ضرورت سے پہلے رینا نے سائن کی تھی یہاں فلم ویسے رینا نے ضرورت فلم سے پہلے بی آر اشارہ کی ہی فلم نئی دنیا نئے لوگ سائن کی تھی اس میں بھی ان کے اپوجٹ ڈینی ہی تھے حالانکہ کنہی کارنوں سے یہاں فلم رک گئی تھی اور اس سے پہلے ضرورت ریلیج ہو گئی اس کے بعد انیس او تیہتر میں آئی فلم جیسے کو تیسا میں رینا رائے نے جتیندر کے ساتھ ایک رین دانس بھی کیا تھا اس گانے میں رینا اور جتیندر کی ہوت کے میسٹری دیکھنے کو ملی تھی سات سال تک شترگن سنہا سے رہا رینا کا اپھیر رینا اور شترگن سنہا کی پہلی فلم انیس او بھتر میں آئی ملاب تھی لیکن دونوں کے بیچ نزدیکیاں فلم کالیچ چرن کے دھوران بڑھیں ایک میگازین کو دیئے انٹرویو میں شترگن نے اپنے اور رینا کے رشتے کی بات کو کبھولتے ہوئے کہا تھا رینا کے ساتھ میرا رشتہ پرسنل اور انٹینس رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میری فیلنگ رینا کے لیے بدل گئی لیکن میری مانے تو یہاں بڑھ گئی ہے میں بھاگیش آلی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ سال مجھے دیئے رینا لندن گئی تھی اور شترگن نے پونم سے کرلی شادی انیس سو اسی میں کسی کام کے سلسلے میں رینا جب لندن گئی ہوئی تھی تو شترگن نے پونم سے شادی کر سب کو چوکا دیا تھا جب رینا کو شادی کی خبر لگی تو وہ بھڑک گی اور ترنت واپس آ کر انہوں نے شترگن سنہا سے اس کا جواب مانگا شادی کے کئی سالوں بعد تک بھی وہ رینا رائے سے ملتے رہے لیکن اس رشتے کا دکھت انت کیوں ہوا اس کا جواب کوئی نہیں جانتا انیس سو اسی میں رینا نے پاکستانی کرکیٹر کا ہاتھ تھام لیا انیس سو اسی میں شترگن سنہا نے رینا رائے کا دل توڑ پونم سے شادی کر لی تھی اس حادثے کے بعد رینا ٹوٹ گئی تھی اپنے کریئر کے چرم پر انیس سو اسی میں انہوں نے پاکستانی کرکیٹر موحسن خان کا ہاتھ تھاما دونوں کی ایک بیٹی سنم ہے حالانکہ کچھ سالوں بعد ہی انیس سو نبے میں ان کا تلاک ہو گیا اور موحسن نے دوسری شادی کر لی اس کے بعد